یہ ارریا کے سکٹی علاقے کا حال ہے جہاں پر بار اور برسات سے زندگی بے حال ہے پرکھنٹ کے درجنوں گاؤں پچھلے ایک سبتہ سے جل پرلے کی چپیٹ میں ہیں پرشاسن کی اور سے اب تک راحت کو بچاؤ کارے نہیں چلانے سے لوگوں میں زبردست ناراض کی ہے پارٹ نمبر چار علاقے میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش اور نونہ ندی کا باندھ ٹوپنے سے تباہی کا یہ عالم ہے پرکھنٹ کے سالگری کچنا کٹھوا کچنا انساری ٹولا اور بگولہ دانگی سہیت ایسے کئی گاؤں میں بار سے ہاہکار ہے آج تین دیر سے پانی ہے مارا وارڈ نمبر چار پڑڑیا پنچائت کے وارڈ نمبر پانچ میں کتنوں گھر میں پانی گھوسا ہوا ہے نہ تو تین دین سے کھانا ملا ہے نہ کھانا بنانے کا سادن ہے گیس نہیں ہے چولا میں پانی بھرا ہوا ہے اور سب پڑیسان ہے اس کے لئے ہم نے صورت سبح سکٹی سی او سے سمپرکیا سمپرک میں بیست بیست کرنے کے قرن بعد میں خون ہی نہیں لگا اور ساید وہ جانتا ہے کہ کسی لوکل آدمی کا فون ہی نہیں اٹھاتا ہے وہ پرتی ندی کا ساید فون اٹھاتا ہے وہ جو براتب کے کا جو پرتی ندی ہے وہ اپنا اس کا فون اٹھاتا ہے اور وہ اپنا ہوا ہے ہوای کام کبھی پول پہ آئے گا کبھی چوک پر بیٹھ کر کے وہ اپنا کھانا پورتی کر لیتا ہے نہ تو کبھی سر جمین پر آتا ہے نہ دیکھتا ہے کہ کیا پریشانی ہے کیا دکت میں ہے کون کس پریشانی میں ہے تین دن سے گھر میں کھڑا ہے آدمی یوں ہی کہ کھانا ملے چولا میں پانی کے انگر میں جس کا گھر میں دو فٹ پانی رہا گا انگر میں چار فٹ پانی رہا گا تو وہ کھانا کیا کھائے گا کہاں پہ بنایا گا کوئی یہ نہیں ہے نہ کوئی سکھارہ سن کا کوئی بیوستہ کچھ نہیں ہے پرسہ سن کے طرف سے کوئی یہ نہیں ہے بغیر طلب ہے کہ سکتی کا یہ علاقہ پچھلے کچھ سالوں سے اسی طرح سے بار بربادی اور بیبسی کا سامنا کر رہا ہے لیکن آفت میں بھسے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے آخر کس کام کے لیے ہیں جن پرتینی دھی اور پرشاسن کچھنا سا بولے ہم را کیے اللہ ہم چاک رہا بہت تکلیف ہاں گا جا گھور دوار کچھ نے سبھا تو گھور وزارا سبھا تو پانی گھوسے گا جا رہا کوئی سادن نہیں چا نہ خوا پیار سادن نہ بھات پانی رنھوانا پکوار کوئی چیئر نے چلھا چاوکات سبھا تو ہاں گا جا گئی ستے سوت کوئی چاہنے بھات پکوار سادن چا کی کوئی چاہتی رہنگو بھرو تو اللہ پانی گھو سا چھد یہاں گھانٹو اللہ اللہ ہے ریا تھاغ ہاں چاہن بولے ہی پانی تاپنا گیا ہاں گھ dire اللہ представ Pgel ماں زبانزی ایک ہانٹو پانی پانی تھاغ ہونا چاہلا dram غروبکری کوئی چیئر سادن نہیں کھوا پیار کوئی چیئر سادن نہ رہنگو کنیاء کھو کوئی چیز کوئی موکھا جوار نہیں marc سا در وہoon پ timely چار دن سے محرم کے بعد ہم لوگ آباز اٹھائے تھے کہ ہر حال میں وہاں پہ باندھ ہو جائے گی جس کے کارن جو ہے یہاں پہ کم سے کم شیکرو گاؤں برواد ہے ہزاروں بھی ہاں زمین برواد ہے ہم لوگوں کا پچھلے 20 سال سے تو تب آئی تھا ہی لیکن اس کے بعد ہم لوگوں سے چلو ہم لوگوں کا راستہ سر بھی ٹھیک ہے کالو چوک سے سالگوڑی لگ بھگ سالگوڑی ہتیاں تک ہم لوگوں کا راستہ ٹھیک تھا لیکن یہاں پہ نہ سالگوڑی جانے کا راستہ ہے نہ ادھر دکھین طرف بھگولا دنگی جانے کا راستہ ہے نہ خوراگاچ جانے کا راستہ نہ خوراگاچ فیل ہتیا کہیں بھی جانے کا راستہ نہیں ہے اور بار بار یہی بات ہو رہی تھے کہ ہر حال میں باندھ ہو جائے گا لیکن کسی بھی حال میں باندھ نہیں ہوا ہم لوگ اتنا پریشان ہیں اگر باندھ ہو جاتا تو جدھر سے راستہ تھا ادھر سے پانی بہتے رہا تھا کوئی دکھت نہیں تھا کیونکہ وہاں راستہ بنا ہوا تھا اب وہ باندھ کرنے کے وجہ سے کم سے کم سیکروں تو روڈ خراب ہو گیا ادھر دکھین سے یہاں سے لے کے دھرمگن سے جہاں بھی ہم لوگ سب سے